دلیل تو نہیں ہے منطقی طور پر کوئی دلیل نہیں اس کو آنٹولوجیکل دلیل کہتے ہیں دلیلِ انی دلیلِ لمی کہ ہر چیز کے اندر کوئی حکمت ہے اس کائنات کے جس شئے پر غور کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی پرپس ہے پرپس فلنس یہ اصول ہے اس تخلیق کا اور ظاہر بات ہے کہ پرپس فل ہونا بتاتا ہے کہ پیچھے کوئی ذہن ہے جو کار فرمائے جس نے کہ کسی ارادے کے تحت اور کسی حکمت کے تحت اس کائنات کو تخلیق کیا ہے یہ جو تلیلوجیکل آرگومنٹ کہلاتا ہے پھر کاسمولوجیکل آرگومنٹ وہ ہے جو ہمارے عام جو جو وائزین ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ جب بات ہوگی مساجد میں کیسے ممکن ہے کائنات ہو اور اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز چل رہا اور جو ہے اس کا آپ کہیں کہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں خود بخود بن گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو عام آدمی کو یہ دلیل جو ہے یہ کافی اپیل کرتی ہے کہ یقینا یہ خلق جو ہے خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی شئے ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ خطرناک دلیل جو ہے اگلا قدم یہ بڑھاتی ہے عقل کہ اچھا اگر مغیر کسی کے پیدا کیے کوئی شئے پیدا نہیں ہو سکتی مان لیا ہم نے تو اللہ کو کسی نے پیدا کیا یہ بتاؤ پھر اللہ بھی بغیر پیدا کیے کرنے والے کے پیدا نہیں ہونا چاہیے تو دلیل نے دلیل کو کٹ دیا یا تو اس کو بھی مانو اگر تو دلیل کو اگر اس کو تسلیم کرتے ہو کہ کوئی ہستی کوئی شئے بغیر کسی سانے کے کسی پیدا کرنے والے کے کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہو گیا جس کو تم مانتے ہوگا اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں دلیل آخر یہاں کٹ گئی ہے بہرحال کانٹ نے ان تینوں کے بارے میں کہا اگرچہ دو دلیلیں پھر بعد میں اور بھی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایک ہسٹوریکل کہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہر معاشرے میں یہ مانا گیا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے لیکن اگر اس دلیل کو مانے تو پھر تاریخ میں ہر معاشرے میں شرک بھی موجود رہا ہے جس قدر تسلسل شرک کو رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے والے کو مان کر اس کے ساتھ نائبین اس کے ساتھ جو ہیں اس کے لادلے اس کے مو چڑھے جن کی سفارش کو وہ روک نہیں سکے گا یہ سارے تصورات بھی رہے کی نہیں رہے اگر پرماتما کے ساتھ جو ہے اور مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتاؤں کی فوج رہی ہے اگر بڑے جی سے لکھے جانے والا گارڈ چاہے وہ رومن ایمپائر کا ہو اور چاہے وہ گریکس کا ہو وہ ساتھ ان کے گارڈز اور گارڈیسز کی فوجیں جائیں اللہ ایک ہے آلحہ بے شمار ہے یہ دلیل بھی کٹ گئی کہ اگر کسی شہکت کا سلسل اور دوام اور اس کا مسلسل پایا جانا تاریخ کے دوران دلیل ہے تو پھر شرک کے حق میں بھی دلیل کو ماننا پڑے گا ایک دلیل جو ہے وہ دی گئی ہے مورل اور وہ بڑی وزنی دلیل ہے اور لیکن یہ کہ قرآن مجید نے اس دلیل کو وجود باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اسے آخرت کے لیے بات کے لیے جزا و سزا کے لیے استعمال کیا ہے وہ ابھی آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حسنی کا کوئی ثبوت ہمیں منتقی دلیل سے نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کی بنیاد جا لیکن اس کا تعلق ہے کلیتاً انسان کی فطرت کی بدیہیات بدیہ کہتے ہیں ایسی چیز جو از خود روشن ہو واضح ہو جس کو کسی دلیل کی حاجت نہ ہو جیسے کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیلِ آفتاب کسی طریقے سے کوئی شئے جو بلکل روشن ہے از خود واضح ہے فطرت کے اندر کوئی شئے ہے اقبال نے کانٹ کی بات مانی ہے کاسمولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، آنٹولوجیکل جتنے آرگومنٹس تھے کانٹ نے سب کا صفایہ کر دیا کہ یہ خود منطق کے پیمانے پر پورے نہیں اترتی دلیلیں اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت تک یورپ میں مذہبیت کا بڑا زور تھا تو ایک بڑی لہر پیدا ہوئی کہ یہ کیا کیا اس نے تو مذہب کی بنیاد ہٹا دی ہلا دی ہے، ختم کر دی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ با اقبال نے جب شکوہ نظم لکھی تو بڑا ایک توفان مچ گیا کہ یہ ایسی گستاخی اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور اس طرح کا انداز اور یہ یہ باتیں کرنا اس طرح اللہ کے ساتھ شکوہ پھر علامہ نے جواب شکوہ لکھا تو پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے واضح ہوا کہ یہ در حقیقت ایک پیغام دینے کا ذریعہ تھا ہو سکتا ہے کانٹ کا معاملہ بھی یہی ہو لیکن اس نے پہلی کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن پیور ریزن، عقل خالص جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا اور سامن کر دیا کہ عقل خالص کے ذریعے سے خدا کو ماننے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ساری دلیلیں کاٹ کر رکھیں توڑ پھوڑ کر رکھیں لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کتاب لکھی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن ایک دلیل عملی ہے انسان کا عمل درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے لہٰذا خدا کو ماننا ہماری ضرورت ہے اگر خدا نہیں بھی ہے تو ہمیں خدا تصنیف کرنا چاہیے خدا بنا لینا چاہیے اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارے ہاں اخلاق کا انسان کے اندر نیکی کا کوئی امکان نہیں مورل جو لو ہے اس کو اس نے استعمال کیا ہے بعد میں بہرحال اس وقت جو میں ارث کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو موقف اس معاملے میں وہ یہ ہے اللہ پر ایمان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے فطرت سے مراد روح انسانی انسان کے یہ دو حصے سمجھ لیجئے وجود انسانی کے وجود حیوانی اور وجود روحانی ایک ہمارا حیوانی وجود ہے جیسے گھوڑا ہے جو انسٹنٹس اس کے ہیں وہ ہمارے بھی ہیں کھانے کو چاہیے پینے کو چاہیے آرام چاہیے استراحت چاہیے یہ ساری چیزیں نسل کشی ہے وہ بھی ہے اس کے بھی سیکشوال جذبات ہے ہمارے بھی ہیں تو ہم فر آل پریکٹیکل ریزنز دی آر انیبلز ہمارے انیبل انسٹنٹس ہیں وہی ہیں جو تمام انیبلز کے لیکن ہم صرف انیبل نہیں ہیں ہمارا ایک وجود کا حصہ ہے یہ انیبل ایگزسٹنس ایک ہے سپرنچوال ایگزسٹنس جسے یورپ کے فلسفہ نے بھی مانا ہے کہ ایک ڈیوائن سپارک بھی ہے انسان کے اندر روحِ ملکوتی ہے شعلہِ ملکوتی ہے یہ جو انسان کا حصہ ہے ڈیوائن یہ در حقیقت اصل انسان یہ ہے اور اس انسان کے اندر جو روح ہے در حقیقت اس سے یہ مراد ہے اس میں اللہ تعالی کا علم اللہ کی محبت اللہ کی معرفت تینوں چیزیں موجود ہیں البتہ اس پر ظہول کے پردے پڑ جاتے ہیں ہمارا وجودِ حیوانی چھا جاتا ہے وجودِ روحانی کے اوپر ظاہر بات ہے پیٹ میں بھونک جب لگتی ہے تو آدمی کو اور کسی شہ کا ہوش نہیں رہتا کچھ کھانے کو ملنا چاہیے اس کی ضرورت ہے جسم میں کئی درد ہے تو اور کسی شہ کا ہوش نہیں رہے گا پہلے یہ درد رفع ہونا چاہیے مرا جا رہا ہوں میں آپ کو معلوم ہے آنکھ میں درد ہو جائے دات میں درد ہو جائے اسی آدمی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے کان میں درد ہو جائے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے تو انسان کو اس کے مادی تقاضوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ اس کے اندر وہ گم ہو کر رہ گیا ہے اور وہ جو اس کے روحانی تقاضے ہیں اس کے روحانی انسٹنٹس ہیں وہ بلکل ڈب کر رہ گئے ہیں لہٰذا ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے یاد دہانی کا لگز نوٹ کیجئے ہم یاد کرانا کہ ہے تو صحیح جیسے مثلا آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد تھی لیکن اب بہت عصے سے ادھر خیال نہیں گیا تو اب آپ کے وہ ذہن کے جو کانشس مائنڈ ہیں اس کے ڈیول سے نیچے کہیں اتر کر اور جو محافظ خانہ ہوتا ہے زلہ کچیری کے اندر فائلوں کے امبار لگے ہوتے ہیں اسی طرح ہماری جو میمری ہے ہماری جو یاد داشت ہے آپ کیا اندھا بے کر سکتے کہ کتنی فائلوں کے امبار وہاں لگے ہوئے تو کوئی فائل جو ہے بہت نیچے جا کر دم گئی ہے اب وہ کمی ہشہ خیال ہی نہیں آیا آپ کا کوئی دوست تھا بچپن میں اور اس نے آپ کو کسی وقت ایک قلم دیا تھا نہایت خوبصورت تحفے کے طور پر یا ایک اپنی نشانی کے طور پر وہ آپ نے بہت سمحال کر کہیں رکھ دیا کسی ٹرنگ کے اندر نیچے دم گیا وہ سال ہا سال گزر گئے نہ دوست سے ملاقات ہوئی نہ اس کی کبھی یاد آئی اچانک کسی روز ذرا زیادہ گہرائی میں آپ اتر گئے اپنے ٹرنگ کے اور وہ جا کر اس کے نیچے سے آپ کو وہ پین برامد ہو گیا تو آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا یا نہیں یہ جو دوست کا یاد آ جانا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ دوست کا علم تمہارے اندر تھا دم گیا تھا دیچے چلا گیا تھا اس کے اوپر بہت سے امبار آ گئے تھے فائلوں کے اب یہ ہے کہ اچانک آپ نے ایک اس کی نشانی دیکھی اور نشانی دیکھتے ہی آپ کو دوست یاد آ گیا بس یہی فنومنن ہے اللہ پر ایمان کا اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے یہ اس کی مخلوق ہے اور مخلوق کے اندر اللہ کی تمام صفات مناقص ہیں یہ کائنات بتا رہی ہے کہ وہ علا کل شہن قدیر ہے کتنی عظیم کائنات اس نے بنائی ہے ذرا گھوٹو کیجئے لہذا اس کی عظمت اس کی قدرت علا کل شہن قدیر اس کو جاننے کے لیے اس کائنات سے بڑھ کر کون سے کتاب ہوگی اسے آپ کتاب فطرت کہی ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ افلا ینظرون الیلیل کیفہ خلقت ویلیل سمائی کیفہ رفیعت ویلیل جبال کیفہ نصفت ویلیل لرد کیفہ ستہت فذکر انما انت مذکر دیکھیں پیار آنداز ہے یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جمع دیئے گئے اوٹ کو کیسے اس کی خلقت ہے جو اس کے ماحول کے ساتھ کس قدر بناسبت رکھنے والے